اس وقت پارلمنٹ میں جو ایک ترمیمی بل لائے جا رہا ہے آرمی چیف کے مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے فوری طور پر ہم اپنے اصولی موقف کو دہرانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اہم بھی ہے اور اہم نوائیت کے اس مسئلے میں ایسی اسمبلی جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے بنایا گیا ہو جس کو تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی تمام جماعتیں مسترد کر چکی ہوں نئے الیکشن کا مطالبہ کر چکی ہوں اس طرح کی قانون سازی کے لیے ہم اس طرح کی اسمبلی کو قانون سازی کا حق نہیں دے سکتے لہٰذا جمعیت علماء اسلام اس طرح کی اسمبلی میں انتہائی اہمیت کے حامل قانونی بل اس پر بھرپور مضاہمت کرے گی اور اپنا موقف واضح طور پر رکھے گی کہ ہم اس جالی اسمبلی کو ایسا قانون پاس کرنے کا حق نہیں دے سکتے سپریم کورٹ نے مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے سقم دور کرنے کے لیے کہا تھا مزید سقم پیدا کیا جا رہا ہے دانشوروں کی دنیا اس کا ایک بہت بڑا حلقہ یہ رائے رکھتا ہے کہ جہاں پر سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو سلب کیا جاتا ہے ان کے فیصلوں کو تحلیل کیا جاتا ہے وہاں قانون سازی کی نہیں وہاں دستور میں ترمیم کی ضرورت ہوگی ایسے لوگوں کو جو اس قسم کی بات کرتے ہیں اغوا کر لیا جاتا ہے اور سرکاری ادارے اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہیں تو ایسی صورت میں کس طرح پاکستان کے جمہوری آزادانہ ماحول میں یہ بحث کسی منطقی رتیجے تک پہنچ سکتی ہے یہاں ہمیں ایک جائز اور آئینی اور قانونی جمہوری ماحول چاہیے ایسے قانون سازی کیلئے یہ لوگ نہ عوام کی نمائندے ہیں نہ جمہوریت کی علامت ہیں کہ وہ اس طرح کی قانون سازی کریں ہم سمجھتے ہیں کہ فوج ہمارا ایک دفاعی ادارہ ہے فوج کا سربراہ اور ادارہ دونوں غیر متنازہ ہیں ہم ان کو متنازہ نہیں بنانا چاہتے ہیں لہٰذا حکومتی اقدامات جو اس وقت ایوان کے غلامگردشوں میں پھر رہے ہیں یہ فوج کی ادارے اور اس کی قیادت کو متنازہ بنانے کا سبب بنتے ہیں لہذا جمعیت علماء اسلام اس طرح کی کسی بھی قانون سازی سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھنا چاہتی ہے اور اس انداز کے ساتھ قانون سازی کی مضاحمت کا فیصلہ کرتی ہے مہانا صاحب یہ فرمائیں یہ اپوزیشن متحد تھی رابر کمیٹی تھی تمام معاملات آپ چلا رہے تھے مشاورتی عمل چل رہا تھا اس معاملے پر اپوزیشن تقسیم کیوں دیکھئے بہت اجرت کے ساتھ سارا کچھ کیا جا رہا ہے رات کے کوئی آٹھ نو بجے آپ اجلاس کی بلانے کی بات کرتے ہیں اب اس میں تو ظاہر ہے کہ پارلیمانی مسئلہ ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی قیادت پاکستان مسئلہ قنون کے ساتھ ہے ان کا فرض تھا اور میں نے کل ان کو ٹیلی فون پر اپنے پیغام بھی دیا کہ آپ پہلے تمام اپوزیشن کے لوگوں کو اکٹھا کریں آپ کی طرف سے حجت پوری ہو قیادت کا فریضہ جو ہے وہ آپ سر انجام دیں تاکہ پھر ایک مشترکہ موقف اختیار کیا جا سکے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا جا سکا اور یہ لا تعلق اور مضاحمت دو جملے آپ نے یوز کیے ہیں کہ لا تعلق رہیں گے ایسٹین کریں گے یا مضاحمت کریں گے یا ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیں گے دیکھئے ہم ووٹنگ میں حصہ لینا یہ بھی اس جاری اسمبلی کی کاروائی کا حصہ ہے نہ لینا مخالفت کرنا ووٹ مخالفت میں ڈالنا یہ بھی اس کی کاروائی کا حصہ بننے والی بات ہے تو اس حوالے سے پارلیمانی پارٹی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مناسب حال اپنے اخدام کا فیصلہ کریں گے لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہم اس اسمبلی کے ذریعے اتنے بڑے اہم قارن سازی کا فریضہ یہ حق ہم اس اسمبلی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ نہیں بس میرے خال میں یہ سٹیٹمنٹ کافی ہے کل ہمارے مرکزی مجلس حاملہ کا بھی جلاس ہے اس میں ذرا ان معاملات کو تفصیل سے دیکھا جائے گا انشاءاللہ اور موضوعات ہوں گے تو اس پر ہمارا ساڑھ تین بجے کا ٹائم دیا گیا تھا تو یہ سب کچھ جلدی میں ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی کے اندر بھی باہر بھی سب کچھ ایسی صورت ہے اللہ نے کرم کے بارش نہیں ہوئی چھوٹا سوال ہے کہتے ہیں کہ توفہ دنے سے محبت بڑھتی ہے تو ایک توفہ آپ کو ملا تھا لیکن اندر بات میں شاید وہ محبت نہیں ملی ان کو پر فیوم کی بات کرتا ہے پر فیوم کی بات کرتا ہے پر فیوم کی بات کرتا ہے